بلال صاحب گودرا سے پوچھتے ہیں انڈیا سے مقتدی کو سلام کب پھیرنا چاہیے امام کے ساتھ جب وہ ایک سلام پھیر دے یا جب وہ دونوں سلام پھیر دے کب اصل مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی پر امام کی اتباع لازم ہے اذا کبرا فکبرو و اذا قرآ فانسطو اور اس حدیث کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے تو اگر مضبوق ہوتا ہے اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے امام سجد سہو کا سلام پھیر رہا ہو اس لیے اس کے لیے تو احتیاط اس میں کہی جاتی ہے کہ جب اس کو اتمنان ہو جائے کہ امام نماز کی تکمیل والا سلام پھیر رہا ہے نہ کہ سجد سہو والا پھر وہ اٹھے لیکن جو ریگولر امام کے ساتھ شروع سے ہی شریک ہے مضبوق نہیں ہے تو اس لیے وہ امام چاہے سجد سہو کے لیے سلام پھیرے تو بھی اس کو سلام پھیرنا ہے امام کے اتباع میں اور تکمیل کیلئے پھیرے تو بھی اس کو پھیرنا ہے اس لیے اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ امام کے سلام کے ساتھ ہی فورا سلام پھیرے اور یہ جو بعض مقتدی حضرات یہ کرتے ہیں کہ امام سلام پھیر چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے دعاوں میں مشکول ہوتا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور یہ واجب کہ چھوڑنے کا بنا ہوگا اس میں